اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعض فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اليوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعویم اہدنا سرعات المستقیم سرعات الذین ان امط علاهم غیر المعضوب عليهم غیر المعضوب حتی اذا جاہو لم یجده شہم ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا واللہ صریع الحساب اوہ كذلمات فی بحر اللجین یخشاہ موج من فوقه موج من فوقه صحاب زلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد يرا ومن لم یجعل اللہ له نورا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم وانزل لكم وانزل لكم من الانعام ثمانية زواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم اللہ ربكم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَانَا تُصْرَفُونَ فَانَا تُصْرَفُونَ جن کی میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور خیال تھا کہ وقت ہوتا تو میں ان حجابات ان پردوں سے متعلق کچھ مزید وضاحت کرتا لیکن ایک ہی خدبے میں چونکہ یہ ممکن نہیں تھا میں نے اس لئے اس ملمون کو اس آج کے خدبے کے لئے بچا رکھا یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں سے پہلی دو آیات سورہ النور کی ہیں چالیس اور اکتالیس اور دوسری آیت سورہ زمر کی ساتھنی آیت ہے پہلی آیت میں قرآن کریم پہلی آیات میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے عامال کی مثال ایسے سراب کیسی ہے جو اقیع یعنی ایک کھلے چتی المیدان میں پیدا ہوتا ہے پیاستہ اس کو پانی تصور کرتا ہے حَتَّى اِذَا جَاهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْنَ یہاں تک کہ جب اس کی طرح صحیح کرتا ہوا اس کی طرح دورتا ہوا اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ پانی سمجھ رہا تھا کہ پانی واقع ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا وَوَجَدَ اللَّهَ إِنْدَهُ ہاں خدا کو اس جگہ پاتا ہے فَوَفَّاهُ حِسَابَا اور وہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ اور اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والا ہے اوک و ظلمات یا ان اندھیروں کی طرح فِي بَحْرِ اللُجِّينَ جو ایک بڑے ہی پرجوش گہرے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں یَفْشَاهُ مَوْجُمْ مِنْفَوْقِهِ مَوْجُمْ ان کو ڈھامپ لیتی ہے موج کے بعد ایک اور موج مِنْفَوْقِهِ صَحَابُ اور اس کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوتا ہے یعنی سورج کی روشنی بھی براہ راست اس سمندر تک نہیں پہنچتی ذُلُمَاتُنْ بَعْضُحَا فَوْقَبَادُ یہ ایسے اندھیریں ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرے اندھیروں کی لہریں ہیں دوسرے اندھیروں کے سائے اور پردے ہیں اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا اور ظلمت اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے بھی دیکھ نہ سکے وَمَلْ لَمْ يَجَلِ اللَّهُ نُورِ جس کے لئے خدا تعالی نور پیدا نہ فرمائے فَمَالَهُ مِنْ نُورِ اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے ان آیات سے ملتے جلتے ہیں مضامین ایک دوسری آیت میں بیان ہوئے ہیں اور جس طرح یہاں بھی تین اندھیروں کا ذکر ہے وہاں بھی تین اندھیروں کا ذکر ہے لیکن وہ ضمون بظاہر اس سے بالکل الگ مقام پر واقع ہے اور سرسری نظر سے ان دونوں کا تعلق معلوم نہیں ہوتا دوسری آیت یعنی سورہ الزمر کی ساتھیں آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَخَلَقْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِمْ وَاحِدَةٍ تمہیں خدا نے ایک ہی جان سے پیدا فرمایا پھر اسی جان سے تمہارا جوڑا بھی بنایا اور تمہارے لئے آٹھ جوڑے پیدا فرمائے انعام میں سے یَخْلَقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ وہ تمہیں تمہاری ماںوں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے خلقم منباد خلقم ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش کی صورت میں فِي ظُلُمَاتٍ صَلَاةٍ تین انہیروں میں ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے تمہارا رب لَهُ الْمُلْكُمْ وہی مالک ہے اسی کے لئے وادشاہت ہے اسی کی ہر چیز ملکیت ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں فَأَنَّا تُصْرِفُونَ پھر تم کہاں الٹے پھر رہے ہو کہاں بہتے پھر رہے ہو کس طرف لوٹ کر جاؤ گے خدا سے ہٹ کر ان دو آیات میں یہاں دوسرے حصے میں تو تین اندھیروں کا ذکر تین کہہ کر فرمایا اور پہلی آیات میں تین اندھیرے بیان فرمایا لیکن لفظ تین وہاں بیان نہیں فرمایا ان دونوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایک آیات کے مضمون سے دوسری آیات کے مضمون کو سمجھنے میں سہولت لیتی ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ دوسری آیات جو بعد میں پڑی ہے اس کے متعلق کچھ کہتا ہوں قرآن کریم نے جو ماں کے پیٹ میں بچے کا اندھیروں میں پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے اس سے مختلف مفسرین نے مختلف اندھیروں کے متعلق کچھ بیان کیا ہے لیکن اس سے مراد صرف وہ ظاہری اندھیرے نہیں ہیں جو ماں کے پیٹ میں تہب تہب آئے جاتے ہیں بلکہ خلقم منبادہ خلقن نے ایک اور مضمون بیان فرمایا اور وہ انسانی زندگی کے ارتقاء کا مضمون ہے تین بڑے ادوار میں انسانی زندگی ارتقاء پذیر ہوئی ہے ایک وہ جو قرآن کریم کے بیان کے مطابق نباتہ کا دور تھا خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نبات کی طرح اگایا انہیں جب انسان ابھی نباتاتی دور میں تھا اور ہیوانی زندگی میں داخل نہیں ہوا تھا دوسرا دور ہے ہیوانی زندگی کا دور اور تیسرا ارتقاء ہے انسانی زندگی کا ارتقاء اور جب تک خدا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آدم میں نہیں پھونکی باوجود اس کے کہ اس سے پہلے آدم پیدا ہو چکا تھا اسے نور نصیب نہیں ہوا اور مذہب کے آغاز سے قبل کی انسانی زندگی بھی اندھیروں میں بسر ہو رہی تھی پس از دراصل تو یہ ایک بہت ہی گہرا اور لمبا وسیع مضمون ہے جو اس میں خلقن نمبادہ خلقن کہہ کے ہمیں توجہ دلائی گئی کہ جن اندھیروں کا ہم بنیادی طور پر ذکر کر رہے ہیں یہ تمام زندگی کے ہر دور پر پھیلے پڑے ہیں اور تین ادوار میں بٹے ہوئے ہیں ان پر غور کرو گے تو اس سے تمہیں بہت سی روشنی نصیب ہوگی اور تمہیں یہ علم ہو جائے گا کہ جب تک خدا کی طرف سے انسان پر آسمان سے نور نازل نہیں ہوا اس سے پہلے کی تمام زندگی کلیتاً بے مانی اور بے حقیقت اور اندھیروں میں بسر ہونے والی زندگی تھی دوسرا معنی اس کا ظاہری طور پر یہ ہے کہ ماں کا ایک جسم ہے جس نے رحم کو گھیرا ہوا ہے اور ماں کا رحم خود ایک پردہ ہے لیکن اس جسم کی دبیز تہہ کے اندر چھپا ہوا ہے اور باہر کی دنیا سے اس رحم کا پردہ کاٹ دیتا ہے رحم کا تعلق کاٹ دیتا ہے پھر رحم خود ایک پردہ ہے جو اس پلیسنٹا میں پلیسنٹا اور جسم کے درمیان حائل ہے جس کے اندر بچہ بنتا ہے پلیسنٹا اس تھیلی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ براہراست رحم میں پرورش نہیں پاتا بلکہ اس کا ایک حصہ رحم سے پرورستہ ہو کر رحم کی وساطت سے ماں سے فیض پارا ہوتا ہے اور پھر تیسرا پردہ اس پلیسنٹا کا ہے اس پلیسنٹا کے اندر بچہ بہت سے بد اثرات سے محفوظ رہتا ہے جو رحم کے سے برہی راست اس کو پہنچ سکتے تھے اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ نیا مضمون ہے جس پر سائنس بہت تحقیق کر رہی ہے کہ کس طرح خدا تعالی نے بچے کو خود اس کی ماں کے جسم اور رحم سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کیوں پلیسنٹا میں لپیٹا ہوا ہے لیکن جہاں تک پردے کا تعلق ہے بہرحال یہ پردہ ہے ان تین پردوں کے اندر بچے کی زندگی تمام نوروں سے برہ راست تعلق نہیں رکھتی بلکہ بلوستہ تعلق رکھتی ہے اور کٹی رہتی ہے رحم کے اندر پلیسنٹا کے اندر جو بچہ ہے وہ سمون وکمون امیون کی کیفیت رکھتا ہے نہ وہ برہ راست سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کلیتا تین اندھیروں میں لبتا ہوا پڑا ہے ماں جو فیض خوضہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دنیا سے پاتی ہے وہ فیض رحم میں منتقل ہوتا ہے رحم جو فیض پلیسنٹا کو بخشتا ہے اس سے بچہ فیض پاتا ہے اور ہر طرح سے وہ لینے والا ہے عطا کرنے والا نہیں یعنی یہ وہ زندگی ہے جو چیز تین اندھیروں میں لپتی ہوئی ہے اس کی آخری شکل یہ بنتی ہے کہ وہ ہر طرح سے فیض پا رہی ہے اور فیض دے نہیں سکتی اور براہ راست کچھ بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیسی کیسی کیفیت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسی صورت میں ہم اس میں اپنی روح پھوکتے ہیں اور جب روح پھوکتے ہیں تو وہ سمیم بصیر بن جاتا ہے جہاں تک سائنسی تحقیق کا تعلق ہے غالبا چوتھے یا پانچ مہینے کے درمیان ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اچانک بچے میں زندگی پڑ جاتی آج کر جو ابارشن کے متعلق تمام دنیا میں بحثیں ہو رہی ہیں کس حد تک وضع حمل وقت سے پہلے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے ابارشن کو تجمع نہیں جانتا لگر بہرحال آپ جانتے ہیں لفظ ابارشن کافی معروف مشہور لفظ اسقاط حمل اسقاط حمل کس حد تک جائز ہے اور کب جائز ہے تو آخری جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جب تک بچے میں زندگی نہ پڑے اس وقت تک کوئی بڑی اخلاقی روک اسقاط حمل کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے لیکن جب زندگی پڑ جائے اس کے بعد اس کا اپنے ایک الگ وجود بن جاتا ہے پھر جب تک ڈاکٹری یا طبی رائے کے مطابق ماں کو خطرہ درپیش نہ ہو اس وقت تک بچے کو گرانا مناسب نہیں یا جائز نہیں تو یہ وہ موقع ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس نفخ روح قضا طلعہ کی طرف سے بچے میں جنین میں روح پھونکی جاتی ہے وہ دوسرے اندھیرے جن کا اسی آیت میں ذکر ہے جو انسانی زندگی کے اعتقا پر پھیلے ہوئے ہیں ان میں بھی یہی بات اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ جب تک ہم نے آدم کو ٹھیک تھاک کر کے بنا لیا جرست کر لیا جب تک اس میں روح آخر بن گیا ایک نئے وجود طور پر بزاہر ہوا پس دونوں اندھیروں اس کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے نفخ روح کی ضرورت ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ذاتی طور پر ایک الہامی کیفیت کے نازل ہونے کی ضرورت ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کس خسم کی ہے بچے کی ضرورت میں لیکن لازم ایک حکم آتا ہے اسی لئے قرآن کریم نے اس سوال کے جواب میں کہ روح کیا چیز ہے فرمایا یہ عمر ربی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی جب تک عمر نازل نہ ہو اس وقت کوئی چیز زندہ نہیں ہو سکتی تو یہ جو اندھیریں ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اندھیرہ وہ آخری ہے جس میں کچھ بھی براہ راست انسان باہر سے حاصل نہیں کر سکتا نہ دیکھنے کی سننے کی طاقت نہ بولنے کی نہ دیکھنے کی اور کلیتن ایک قسم کی فیض سے آری اور کلیتن دوسروں کے خیض پر انحصار پانے جنگی بسر کر رہا جب خدا اللہ کی طرف سے نفخ روح ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہی بچہ اچانک تم دیکھتے ہو کہ سمیم بصیرہ ہو جاتا ہے سننے والا اور دیکھنے والا بن جاتا ہے یہاں بولنے کا ذکر نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے کا انحصار دراصل سننے پر ہے اور باہر کی دنیا سے فیض پانے کے رستہ اور دو رستے ہیں دراصل سننا اور دیکھنا یہی سب سے اہم رستے ہیں بولنا ان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس لئے دراصل بولنے کا لفظ ان کے اندر شامل نہیں لگتا لیکن فوراں دیکھنے اور سننے لگ جاتا ہے اس لئے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاوت کا یہ بھی کمال ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اچانک وہ بولنے لگ جاتا ہے بلکہ فرمایا وہ سننے اور دیکھنے لگ جاتا ہے یعنی بولنے کے لئے تیاری شروع ہو جاتی ہے اور جو علم وہ پاتا ہے اس کے بیان کی قدرت پھر اس کو انہی دو ذریعوں سے نصیب ہوتی ہے تو یہ تین اندھیریں ہیں بہت اختصار کے ساتھ میں نے بیان کی جو ماں کے اندر بچے کی مثال کے ذریعے ہمیں پر واضح فرمائے گئے اب ہم دوسری پہلی دو پہلی آیت میں تو ایسے کفار کی مثال دی گئی ہے جو کلیتا مذہب سے بے تعلق اور خالصتا دنیا دار ہیں ان کو نہ خدا کا کچھ پتہ نہ کسی مذہب کا پتہ ان کی زندگی یہی دنیا اور اسی کی لذات کی پیروی ہے اور اس کے سوا ان کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے تمام کائنات گویا کہ ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی صرف وہ چیزیں معنی اختیار کر جاتی ہیں جو ان کو لذت دینے میں کسی طرح مومد بنتی ہیں یا براہ راست ان کو لذت پہنچاتی ہیں پس ان کی ساری زندگی لذتوں کی پیروی میں بسر ہو جاتی ہے اور جو لذتیں انہوں نے اپنے تصور سے اپنے ذہن کے نقشے میں ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد ان کی پیاس بج جائے گی ان کو چین نصیب ہو جائے گا بلا استثناء جب بھی ان لذتوں حاصل کرتے ہیں تو وہ پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہوتی بلکہ ایک اور پیاس بھرکا دیتی اور سراب کی طرح آگے آگے بھاگتی رہتی ہیں یہاں تک کہ آخری وقت پہنچ جاتا ہے چونہ چلانچ قرآن کریم نے اس لمبے سفر کو مختصر یوں بیان فرما دیا کہ سراب کی طرح ان کے عمال ہیں اور سراب کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ پیاسہ صرف ایک مقام کو نظر میں رکھ کر وہاں تک نہیں پہنچا کرتا بلکہ سراب اس سے آگے بھاگتا رہتا ہے اور اس کے پیچے بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آجائے پس قرآن کریم نے اس لمبے مضمون کو اس طرح مختصر کر دیا کہ آغاز سفر اور مقصد سفر بیان فرما دیا اور پھر انجام سفر بیان فرما دیا فرما کہ پھر تم یانتے ہی ہو کہ اسے کچھ پانی ملتا اور آخری زندگی کا حساب اس کا پیاس کی حالت میں مرنا ہے اگرچہ یہ سفر بہت لمبا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بعض زفا لمبی زندگیاں ہیں جو دنیا کی لذتوں کے حصول میں سرف ہو جاتی ہیں اور اس وقت حساب نہیں ہوتا اس سے ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ سریع الحساب سراب کی پیروی کرنے والا جب تک سراب تک پہنچنا جائے یعنی اس مقام تک جس کے بعد آگے سفر ختم ہو جاتا ہے اس وقت تک اس کا حساب پروہ چکایا نہیں جاتا لیکن دوسرا وضمون اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگرچہ آخری حساب سفر کے آخر پر چکایا جاتا ہے لیکن ایک مسلسل حساب ہے جو ساتھ کے ساتھ جاری ہے اور ان معنوں میں اللہ تعالی سریع الحساب ہے یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ کر پیاس سے مر رہا ہے تو اس وقت سریع الحساب اس پر ظاہر ہوا ہے بلکہ پیاسہ جب پانی کی تلاش میں سرگردان ہوتا ہے اور پانی سمجھ کر ایک چٹی میدان کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا ہر قدم اس کا حساب چراب جکا رہا ہوتا ہے ہر قدم دوری منزل ہے نمائم اس سے غالب نے جو یہ مضمون بیان فرمایا ہے اس سے آپ کو سریع الحساب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے میری دفتار سے بھاگے ہے بیابا مجھ سے پس سرابی کا نقشہ ہے جو غالب دیکھیں چاہے کہتا ہے ہر قدم دوری منزل ہے نمائم مجھ سے مجھ سے دوری منزل اس وقت ظاہر نہیں ہوتی جب میں آخر پر پہنچتا اور کچھ نہیں پاتا بلکہ ہر قدم پہلے سے زیادہ دو بھر اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور میری تکلیف کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے آخر پر پھر یہ بات کھلتی ہے کہ میں محض ایک سرابتی پیروی کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا جس کی خاطر میں لاحصل دوڑا پس کہ ادھر گناہ کیا ادھر پکڑے گئے لیکن لذتوں کی پیروی اختیار کرنے جھوٹی لذتوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے سری الحساب کا یہ بھی معنی ہے کہ ہمیشہ ایک محرومی کا احساس ہے جو ان کے ساتھ لگا رہتا ہے جو ان کی جان کو کریتا رہتا ہے اور کبھی بھی وہ تسکین قلب جان پا نہیں سکتے اس کے بعد پھر ان درمات کا ذکر فرمایا جن کے خاطر میں نے ان آیات کی تلاوت کی یعنی وہ بیان کرنا مقصود تھی فرمایا سراب کی زندگی سے مراد خالص دنیا داری کی زندگی ہے اور قرآن کریم کے محورے سے پتا چلتا زہر الفساد فی بر وال باہر یعنی خشکی میں بھی فساد ہو گیا اور باہر میں بھی فساد ہو گیا خشکی کا فساد ان دنیا داروں کا فساد ہے جو مذہب سے بے تعلق ہوتے ہیں اور طریقہ فساد وہ فساد ہے جو مذاہب میں برپا ہو جاتا ہے مذاہب میں تعدہ ہوتا ہے اور ان کو گندہ کر دیتا ہے اور روشنیوں کو اندھیرے میں بدل دیتا ہے یہ وہ مذاہب ہیں جو کبھی خدا کی طرف سے تھے لیکن بعد میں بندوں نے اپنا تعلق خدا کے نور سے کٹ لیا اور پھر دن بزن ان مذاہب کے اندھیرے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں بظاہر مذہبی لوگ ہیں لیکن ان کی ساری زندگی اندھیروں میں سرف ہوتی پس اچانک سراب سے سمندر کی طرف منتقل ہونا اور بظاہر مضمون بدل دینا یہ عجیب قرآن کریم کی شان ہے لیکن ذرا گہری نظر سے آپ دیکھیں تو در حقیقت ایک ہی مضمون کے دو پہلوں ہیں اور ان دونوں مضامین کا قرآن کریم کی ایک اور آیت سے تعلق ہے جیسا کہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے پہلا فساد بر کا تھا جو تہلی آیت میں کھول کر بیان فرمایا گیا اور دوسرا فساد بر کا فساد ہے جس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے ایسی صورت میں اندھیروں کی کئی شکلیں ہیں آخری شکل وہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جنین کی جو پلیسنٹا میں لپتا ہوا ہوتا ہے ایسا مذہبی انسان جو کلیہ تنندہ ہو بظاہر مذہب سے تعلق ہو لیکن سوائے نفسانیت کے اس میں کچھ بھی نہ ہو اس کے لئے فیض پہنچانے کا ذریعہ تو مذہب اس کو اس بات پر امادہ نہ کر سکے کہ دوسروں کو فیض پہنچا سکے خدا اور اس کی ساری کائنات سب کچھ اس کی خاطر قائم ہیں جب تک ان تک وہ فیض اس تک ان باتوں کا فیض پہنچتا ہے اس کا تعلق قائم ہے جب فیض بند ہو گیا تو اپنا تعلق توڑ لے اور اس کے سوا اس کو کوئی نور بصیرت حاصل نہیں کوئی سماعت کی طاقت حاصل نہیں ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کریم نے اور بھی کئی جگہ فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ بس جب تک خدا دینے کا ہاتھ دیتا رہے ان کا تعلق ہے اگر دینے کا ہاتھ رک گیا تو وہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں وہیں گر جائیں گے بسم ہو جائیں گے وہ ان کی زندگی اس بات پر مشروط ہوتی ہے اور یہ صرف براہراز خدا سے تعلق میں نہیں بلکہ مذہبی جماعتوں سے تعلق میں بھی ان کا یہی فکر ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے دیکھ احمدی ہے اگر نظام جماعت سے اس کو فیض پہنچ رہا ہے تو تعلق رکھ رہا ہے اور جہاں کسی موقع پر نظام نے فیض نہیں دیا یا فیض تو وہ دیتا ہے لیکن نظام کے فیض کی تعریف اور ہے وہ کے فیض کی تعریف اور ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور الٹ کر دیکھے گا نظر میرا کر اور اس کی نظر میں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی عدد نہیں ہوگی یہ جماعت ہے مجھے اس کی ضرورت تھی ہے تم لوگ میرے کام نہیں آئے جاؤ جہنم نے مجھے کوئی ضرورت اور ظاہری تعلق بھی توڑ لیتے ہیں اور فساد بن جاتے ہیں اگر زیادہ دیر وہ جسم میں رہیں تو جسم کو بھی گندہ کرنے شروع کر دیتے ہیں اس لئے جسم ان کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے پس خدا کو براہ راست مخاطب کر کے یہ کہنے والے لوگ تو کم ہوں گے مذہبی تعلق میں یہ لوگ خواہ عیسائیت ہو یا کوئی اور مذہب ہو ہمیشہ نفسانیت کو اتنا اونچہ مقام دیتے ہیں کہ مذہب سے تعلق صرف فیض پانے کا ہے فیض دینے کا کوئی تعلق چنانچہ ایسے آپ کو لاکھوں کروروں عیسائی بھی ملیں گے جو فیض کی خاطر عیسائی ہوئے جب تک ان کو ایڈ ملتی ہے جب تک ان کو فیض پہنچ تا رہتا ہے وہ عیسائی بنے رہتے ہیں جہاں وہ فیض ختم گوا وہاں ان نے عیسائی سے تعلق تو یہ وہ آخری اندھیرہ ہے اور اس کی بہت سی صورتیں میں ایک صرف مثال دی ہے کیونکہ مضمون بہت وسیع ہو جائے گا اس کو آپ اپنے طور پر سوچ کر اپنی زندگی کی مختلف حالتوں پر اطلاق کر دیکھ سکتے ہیں جب میں کہتا ہوں اپنی زندگی کی مختلف حالتوں پر تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں ذالک ہم میں سے ہر ایک اسی حالت میں ہے اور وہ پیشان سکتا ہے کہ میں اس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں بلکہ میری مراد یہ ہے کہ ان مثالوں کا سوفی صدی اطلاق نہیں ہوا کرتا ہر انسان پر یہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی شخص سے کوئی تعلق رکھتی ہیں بعضوں سے زیادہ اور بعضوں سے کم بعضوں کی حالت میں جنین کی کیفیت بہت تھوڑی ہوتی ہے اور سمیم بصیرہ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے بعضوں کی حالت میں جنین کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ موت کے مشابہ ہوتی ہے لیکن ہم میں سے ہر شخص ان کیفیات سے گزرا ہوا ہے کیونکہ جنین کی مثال میں خود اطالہ نے ایک اور بہت ہی عظیم شان حکمت کی بات یہ بیان فرما دی ہے کہ جنین میں غور کرو کہ ہم تمہیں کیسے مختلف شکلیں دیتے ہیں اور یہ جو سوال اٹھایا گیا اس نے تمام نے یہ دریافت کیا کہ خدا تعالی رحم میں جنین کو ہر اس شکل سے گزارتا ہے جس شکل سے کبھی زندگی گزری ہے اور زندگی کے ہر طبقے کی کوئی نہ کوئی مشابہت بچے کے پیدائش کے آغاز سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک ضرور اس کی زندگی کے کسی حصے سلوک کی راہیں تائے کرنے والا بھی ان باتوں سے واقف ضرور ہوتا ہے خواہ وہ کتنے بلند مقام پر ہو بعضوں کے سفر کامیابی سے تائے ہوتے ہیں بعض ٹھوکریں کھا کر آگے بڑھتے ہیں بعض کچھ دیر اندھیروں میں بسر کر کے پھر خدا سے توفیق پاتے باتوں کو اطلاق کر دیکھیں تو یہ مضمون جو جنین والا ہے آپ کے لئے روشنی لے کر آئے گا اور آپ کو اندھیروں سے نکالنے والا بنے گا اور آپ اپنی کیفیتوں کا بہتر تذیعہ کرنے کے اہل بن جائیں گے پس خود غرضی کی انتہا کا نام جنینی کیفیت مہانیت کو بلکل اندہ کر دیا کرتا خود غرضی اور نفسیانیت کی آخری شکل وہ ہے جو بڑے سے بڑے عالم کو بھی کلیتا جاہلانہ حرکتوں پر مجبور کر دیا کرتی بڑے سے بڑے فلسفہ دان بڑے سیاست دان کو جب خود غرضی کی بیماری لاحق ہو تو جہاں بھی ایک مثال ہے جو آج کل کی حالات پر صادق آ رہی ہے آپ مغربی دنیا کے بڑے بڑے عظیم شان روشن دماغ تعلیم یافتہ سیاست دانوں کے حال پر غور کریں جہاں خود غرضی لاحق ہوئی وہاں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے اور اندے بھی ہو جاتے ہیں اور بہرے بھی ہو جاتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہ اندے اور بہروں کی طرح گونگوں کی طرح کی باتیں ہوتی ہیں گونگا شخص اندے اور بہرہ بھی ہو جو شخص وہ جب بات کرے گا تو وہ گونگا ہوگا اور اول درجہ کا گونگا ہوگا اسو سوائے غوغہ کے اور شور کے اور اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آسکتے کیونکہ گونگوں کے بھی قسمیں ہیں بعض اکثر تو خدا کے صلی اللہ سے دیکھ بھی سکتے ہیں اس لئے وہ ہوتوں سے اندازے لگا کر بہت کچھ سمجھ نہیں لگ جاتے ہیں لوگوں کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی آواز کیسی بدذیب ہے بدنما ہے اور کیسی کیا کیا اس میں کمزوری ہیں جو چہروں پر ظاہر ہوتی ہیں تاثرات کی شکل میں ایسے گونگے جو ذہین ہوں وہ پھر ایسی آوازیں نہیں نکالتے جس پہ لوگ ہستے ہوں جس پہ لوگ برا مناتے ہوں جن کے بد اثارات لوگوں کے چہروں پر ظاہر ہو رہے ہوں لیکن یہ گونگے اور بہرے جو عقل کے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں نہ عقل کی بات سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ان کی باتیں بلکل شور و غغہ ہیں مکروغ نظر دیس سنائی دینے والی باتیں اور ان کے اندر کوئی مغز نہیں رہتا کوئی حکمت نہیں رہتی کوئی بنید و انسان کے فائدے کی بات نہیں رہتی تو انسان اندھیروں سے ہمیشہ کے لیے نکل کر ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں روشنی روشنی ہو یہ سوائے خدا سے تعلق کے نصیب نہیں ہو سکتا اور اس میں بھی پھر آگے درجے ہیں لیکن باقی سب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پہلو سے جنین کی کوئی حالت اپنے اندر رکھتا ہے اس مضمون پر غور کر کے اگر آپ اپنی زندگی کا تضیعہ کریں تو اللہ تعالی آپ کو توفیق اطاف فرما سکتا ہے کہ آپ اپنے لئے بہتر راہ عمل بنا سکیں دوسرے پردے کی مثال اس آیت کے اوپر جب ہم چسپا کرتے ہیں تو وہ ایسے انسان کسی ہے جو خدا کی نظر میں نہیں رہتا لیکن بندوں کی نظر میں آ جاتا ہے اور بندوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اس کے بنی نو انسان سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں وہ جنین کے پردے سے باہر آ کر ایک اور قسم کے پردے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا ہر خیل دو پہلو رکھتا ہے یا وہ بنی نو انسان سے خوف کھا رہا ہے اور یا وہ بنی نو انسان کو خوش مال کو خدا کی رضا کی خاطر دھالے اور خدا کی رضا کی تابع کرے تو انسان قرآن کریم نے اس مضمون کو قسرت سے مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ریاہ کی خاطر کرتے ہیں یہاں تک کہ سب سے بڑا نیک عمل سمندر کی دونوں موجوں سے باہر تو آگئے لیکن صحاب کا سایہ بھی ان کے اوپر پڑا ہوئے ہے یعنی سمندر کی موجوں سے باہر بھی آجائے اور اگر گہرے بادل شائع ہوئے ہوں تو کچھ سجائی نہیں دیتا ان کا جو کچھ بھی نظر آتا ہے تھوڑا بہت دھندلا اس دکھائی دینے والی چیزیں ہیں اور انہی کی خاطر انسان زندہ رہتا ہے ایسے لوگ اب قرآن کریم فرماتا ہے ویلو للمسلین اللذینہم ان صلاتہم ساہون اللذینہم یراہون ویمنعون الماغون ویلو للمسلین حلاقت ہو مسلیوں کے لئے یعنی مسلی سے مراد پنجابی وہ مسلی نہیں مسلین یعنی نماز پڑھنے والے دیکھیں کلام الہی کی شان نماز پڑھنے والوں پر دانت ڈال لیکن کون سے نماز پڑھنے والے اللذینہم یراہون اللذینہم ان صلاتہم ساہون وہ اپنی نماز کی کنوں سے غافل ہوتے ہیں اس کے حکمتوں اور اس کی روح سے غافل ہوتے ہیں یعنی نماز کی حکمت اور کنہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف انسان کو لے جائے اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کر دے اور خدا دکھائی دینے لگے اور خدا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہو یہ ہے صلات کی حقیقت اور اس کی حکمت انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں لیکن خلا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جب ایک حقیقت ایک جگہ کو چھوڑتی ہے تو اس کی جگہ ایک جھوٹی بات اس حقیقت کے خلا کو پر کرنے کیلئے آجاتی ہے ہر فعل انسان کے لئے کوئی مقصد چاہتا ہے کوئی وجہ ہونی چاہیے کوئی موٹف فورس کام کرنے کے لئے طاقت کا ذخیرہ ہونا چاہیے فرمایا ان کی موٹف فورس بدل جاتی خدا کی خاطر نماز نہیں پڑتے دکھاوے کی خاطر انسان کو بتانے کی خاطر کہ ہم کتنے بدلگ ہیں اور گاریاں بڑھا لیں گے اور ایسے اسی جگہوں پر مواقع پر جا کے نمازیں پڑیں گے جہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہوں کیمرے تیار ہوں ان کے عبادت کے چرچے کرنے کے لئے اخباروں میں تشریر ہو رہی ہو کہ فلان وزیر صاحب فلان جگہ پہنچے اور فلان سے زندگی میں انسان ایسے ہیں جن کی تصویریں بھی اخباروں میں نہیں آتی ہیں جن کے ذکر بھی اور چرچے اخباروں میں نہیں چلتے لیکن ان کی عبادتیں ریاہ کی وجہ سے بے حقیقت ہو جاتی یوں کہنا چاہیے کہ بے حقیقت ہونے کی وجہ سے ریاہ کا شکار ہو جاتی ایسے لوگوں کے متعلق ہیں کسی کے نظر سے تو بنی نو انسان کی نظر سے ڈرتے ہیں اور میری نظر سے نہیں ڈرتے تو جس کا تعلق سورج سے نہ رہا ہو اور درمیان میں گہرے بادلوں کے پردے ہائل ہوں نہ سورج اس کو دیکھ سکتا ہے نہ وہ سورج کو کچھ دکھا سکتا ہے کیسی حسین مثال دی ہے کہ خدا کے نور سے تعلق کٹنے والے لوگ دنیا کے نور سے تعلق جورتے ہیں دنیا کے نور سے مراد جتنی بھی روشنی دراصل دلواستہ سورج سے دنیا کو نصیب ہوتی ہے اس روشنی میں وہ زندگی بسر کر رہ ہوتی ہیں اور وہ ان کا ملجا وماوہ ہے وہی ان کی زندگی کا حاصل ہے تو یہ جو دوسرا پردہ ہے یہ بھی بہت خطرناک پردہ ہے اور بنی نو انسان کی اکثریت خواب و مذہب سے تعلق رکھتی ہو اور خواب و نفسانیت کی آخری حالت سے باہر آ چکی ہو تب بھی اسی حال میں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اکثر نیک عمال کوئی نہ کوئی بنی نو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے مضمرات لیے ہوئے ہوتے ہیں ایسی مخفی باتیں لیے ہوتے ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ بنی نو انسان سے ہوتا ہے ان کی خیرات کا بھی تعلق زیادہ تر نفسی اغراض یا اور ریاہ کی اغراض سے ہو جاتا ہے یا نفسی اغراض ان معنوں میں کہ وہ دیتے ہیں تاکہ زیادہ ملے اس مضمون کو پیش نظر رکھ کہ قرآن کریم فرماتا ہے ہرگز احسان نہ کرو اس خیال سے کہ تم زیادہ لے لو اور بعض دفعہ جیسا کہ میں بیان کی ہے ریاہ سے تعلق ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لئے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کی خاطر اور یہ صرف دو مقاصد نہیں ہیں ان کے درمیان بہت ہی باریک باریک منازل اور باریک یعنی چھوٹی چھوٹی منازل ہیں اور بہت ہی مراتب ہیں جو ان کے درمیان واقع ہیں اس لئے جب قرآن کریم بعض بڑی بنیادی باتوں کو ذکر فرماتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں آپس میں جوری ہوتی ہیں ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں اور انسان ایک مقام سے دوسری طرف سفر کرتے ہوئے وقت لیتا ہے لیکن درمیان میں بہت سی منازل حائل ہوتی ہیں کوئی یہاں ٹھہر گیا کوئی وہاں ٹھہر گیا اور بعض لوگوں کی زندگی تمام تر بنی نو انسان کے خوف اور بنی نو انسان کو خوش کرنے کی خاطر مختلف منازل میں گزرتی ہیں ان دو باتوں کے درمیان جیسا کہ میں بیان کی ہے مختلف مراتب اور منازل ہیں مقامات ہیں الگ الگ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خالصتا بنی نو انسان سے جننے والا شخص ہے بلکہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق کسی حال پر قائم ہوتا ہے کہیں بنی نو انسان کو خوف اس پر اس شرک بن چکا ہوتا ہے اور خدا اور خدا والوں کا کوئی خوف اور کوئی احترام اس کے دل میں باقی لی رہتا اور بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کو کچھ حصہ خدا کے خوف کا بھی رہتا ہے اور کچھ حصہ بنی نو انسان کے خوف کا بھی رہتا ہے اور ان دونوں کے ولو الق معذیرہ والی آیت میں جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا یہی ہے کہ تم اپنے نفس پر بصیرہ تو ضرور ہو ہم نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ چاہو تو اپنے نفس کا ایسا خوبصورت اور وضع تجزیہ کر لو بین ہی معلوم کر لو کہ تم کہاں کریے لیکن تم عذروں کے چکر میں پڑے رہتے مصیبت یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی اپنے حالات کو چھپاتے ہو اور اندھیروں کی ایسی حالت میں ہو جس کا قرآن کی نمی ذکر فرمایا کہ لم یق ی راہ اگر وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا اور اس نا دیکھ میں در حقیقت اس کے اندھرونی رجحان کا تعلق ہے ایسے اندھیروں میں بسر کرنے والے خواہ اندھیروں کی کسی قسم میں حالت بسر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں در حقیقت اپنے اپنی گناہوں اور اپنے کمزوریوں سے واقف نہیں ہونا چاہتے اور ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں جب وہ دکھائی دینے لگتی ہیں تو اپنی نظر کو دھندلا لیتے ہیں اور اس کمزور طالب علم کی طرح جو انتحان دینے کے بعد سوچتا ہے کہ شاید میرے استاد کی نظر دھندلا گئی ہو اور یہ غلطی اس نے محسوس نہ کی ہو اس طرح وہ اپنے متعلق ہمیشہ یہ ترویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ جو نظر دھندلانے کی امید استاد سے رکھتے ہیں اپنی ساری زندگی اپنے حالات کو اسی دھندلائی ہوئی نظر سے دیکھ چلے جاتے ہیں اور کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ آخری ممتہن ہم نہیں ہیں پھر آخری ممتہن تو خدا ہے پس ایک ایسا وقت آئے گا جب تم اس مقام پر پہنچ جہاں تمہارا حساب چکایا جائے گا وہی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا ہے جو اس آخری پردے سے بھی باہر ہو یعنی جس کے اوپر صحاب کا پردہ نہ ہو اور سورج سے برہی راست فیض پانے والا ہو اسی کے مطلق اللہ فرماتا ہے کہ جب خدا نور دینے کا فیصلہ کرتا ہے جس کو چاہے وہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے ایسے شخص کا حال یک دفعہ بدل جاتا ہے اس کے رجحانات کی کیا پلٹ جاتی وہ سورج کی طرح صرف فیض سورج سے صرف فیض نہیں پاتا بلکہ سورج کی طرح فیض پہنچانے والا بن جاتا ہے اور تمام عالم کو فیض پہنچاتا ہے اور اس پر یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ آخری اندھیرے میں بھی جو فیض اس کو پہنچ رہا تھا دراصل وہ اسی سورج سے پہنچ رہا تھا یہ وہ آخری عرفان کا مقام ہے جس کے بعد اور مقامات ہیں باریخ تر مگر ظاہری نظر کے لحاظ سے یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پھر نئے طبقات شروع ہو جاتے ہیں تین دور کہ لیں مقام نہیں کہنا چاہئے یہ آخری دور ہے جس میں کام پر آ کر جو خدا سے براہراس خیض پانے لگ جاتے ہیں جو خدا کی نظر میں آ جاتے ہیں خدا کو دیکھتے ہیں اور خدا ان کو دیکھتا ہے ان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ سمندر کے گہرے ترین اندھیروں میں بھی زندگی کی جو بھی شکلیں تھی جو بھی توانائی کی صورتیں موجود جو قابل ذکر ہو جس نے صورت سے فیض نہ پایا یہ ایک لمبا سائنس کا مضمون ہے اس کو تفصیل سے بتانے کا نہ موقع ہے نہ یوے میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو ان مضامین کو سمجھ سکیں یعنی اللہ ماشاءاللہ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی آخری صورت ہے جس سے کوئی دنیا کا صحب فہم انسان جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جتنی حرکت مل رہی ہے جتنی توانائی کی شکلیں ہیں جتنی زندگی کی شکلیں ہیں ارتقاع کی جو بھی حالتیں کے بعد موج ڈھانپے ہوئے ہیں وہ مقامات جہاں موج کے بعد موج اندھیرے ڈال رہی ہے اور پھر صحاب بھی اوپر چھایا ہوا ہے وہ مقامات بھی صحاب کے پیچھے چمکنے والے سورت سے فیض یافتہ ہوتے ہیں لیکن ان جاہلوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا حضرت مسیح مہود علیہ سلام جب آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے تو دراصل یہی اندر کی راہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلام کو بھی خدا تعالی نے ایک سورج کے طور پر ظاہر کیا اس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ اس نے مجھ سے تعلق رکھ کے سورج والے رنگ دھنگ اختیار کر لیے تمام بنین و انسان کو فیض پہنچانے والا بن گیا اور وہ لوگ جو اندھیروں میں بھی جاتا ہے لیکن اس کے بھی بیان کا موقع نہیں حقیقت میں اتنا میں ارز کروں گا کہ اسلامی تعلیم دنیا کے ہر مذہب پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جس مذہب میں بھی آج کوئی فیض کا مقام ملے گا وہاں آپ کو اسلامی تعلیم کی جھلک ملے گی جہاں نہیں ملے گی وہاں کوئی فیض کا مقام نہیں ملے رہا پس اس مختصر بات میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ روشنی کا سورج بن جاتے ہیں جس سے ہم خدا کا فیض پاتے ہیں خدا کا نور حاصل کرتے ہیں اور وہ سب پردے اٹھا دیتا ہے اور اندر کی راہ دکھا دیتا ہے پس یہ آخری پردہ ہے جسے توڑنے کی کوشش کرنے چاہیے آپ اس بات کے اہل نہیں ہو سکتے کہ اپنے اندھرونی اندھیروں سے نجات حاصل کریں اور اپنے اوپر چھائے ہوئے پردوں کو خود چاک کر سکیں سوائے اس کے کہ آپ خدا کے ساتھ براہ حراس تعلق جوڑ لیں اور خدا کے نور سے نور یافتہ ہو جائیں اور پھر اس کی روشنی کے نتیجے میں سارے پردے اس طرح گھلنے لگیں اور مٹنے لگیں اور زائد ہونے لگیں جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے جب حق روشن ہو جاتا ہے یعنی خدا کسی بندے پر روشن ہو جاتا ہے اس کی ساری ظلمات مٹ جاتی ہیں اور کٹ جاتی ہیں اور سارے پردے باطل ہو جاتے ہیں اور ان کو وہاں ٹھہرنے کی مجال نہیں رہتی پس یہ وہ آخری نور کی حالت ہے جس کی طرف ہمیں ہمیشہ سفر کرتے رہنا چاہئے جس کی لئے کوشا رہنا چاہئے اور جس کی لئے دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے مختصر ان میں دو باتوں میں تمام احباب جماعت عالمگیر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیض کا مضمون چل رہا ہے جو خدا سے فیض یافتا ہوں وہ پھر تمام پنی نو انسان کو فیض پہنچاتے ہیں بھائی منور جو میرے بڑے بھائی سے بزرگ ان کی وفات کے بعد اس قصرت سے تمام دنیا سے احمدیوں کے تازیت کے بہت ہی درد میں ڈوبے ہوئے اخلاص سے روشن خطوط ملے ہیں کہ ان کے اوپر اظہار تشکر کی مجھ میں طاقت نہیں ممکن نہیں یہاں موجود اسطاف کی روز سے جیسا کہ میری خواہش تھی ہر ایک کو اس کے مضمون کے مطابق شکریہ کا جواب دوں بلکہ اب تو تازیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ بقاعدہ ایک تحریر چھپا کر بھیوانے کا بھی بھیوانہ بھی ممکن ممکن تو ہوگا لیکن بہت مشکل ہے اس لئے میں نے سوچا کہ خدبے کے آخر پر ایسے تمام احواب کا دلی شکریہ ادا کروں ان کا دل یہ ضرور چاہتا ہوگا کہ میں ان کی تحریر پڑھوں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے جذبات کا مطالعہ کروں یعنی تحریر کی روشنی میں تو یہ میں یقین دلاتا کہ میں ایسا ہی کیا ہے ہر شخص کی تحریر کے اندر جو باریک لطافتیں چھپی ہوئی تھیں جو خاص ان کے تجربات تھے جو بھائی محوم کے ساتھ ان کی باقیت ہیں یا ان کے فیض کا ذکر ہے وہ ساری باتیں میں نے جذب کی اور ہر شخص بس اسی میرے شکریہ کو کافی سمجھا جائے اور اس خطبے کے ذریعے میں تمام احواب جماعت کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دوسرا پہلو ہے میری اہلیہ کی اچانچ بیماری کا ان کو دل کا دورہ ہوا لیکن کیونکہ زیابی تسبی تھی اور کچھ اور ایسے ایسے الجھاؤ تھے دیماری کی شکل میں جس کی ویسے طبیب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پہچان سکے کہ یہ دل کا دورہ ہے اور اچھے سے اچھا طبیب بھی دل کا بہت شدید حملہ تھا جس سے عموماً انسان جان بر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور چار پانچ دن اسی حالت میں کہ پتہ بھی نہیں کہ دل کی تکلیف ہے وہ پھر سفر کی تیاری بھی میری کرلاتی رہی اور شدید تکلیف میں رہی لیکن نہ احساس ہونے دیا کہ کیا ہو رہا ہے نہ پوری طرح بتایا جب آخر پتہ چلا تو ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن نظر آتا ہے اتنے شدید دل کے حملے کے مریض بچ جائے اور پھر مسلسل سیریاں چڑھ رہا اتر رہا کپڑے پیک کر رہا سفر کی تیاری کر رہا یہ تو ناقابل یقین بات ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بھی بات دفعہ قبول فرمال لیتا ہے اور اس کسرت سے احباب جماعت کے خطوط ملے ہیں اور اس قدر درد سے بلک بلک کے احباب نے ساری دنیا میں دعائیں کی ہیں کہ یہ ناممکن تھا کہ ان کا فیض نہ پہنچتا پس یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو خدا سے برہراس نور یافتہ ہوں خدا سے برہراس فیض یافتہ ہوں وہ بھی سورج بن کر ابرتے ہیں اور تمام عالم میں ان کا فیض پہنچتا ہے اس لیے اگر فیجی ہو یا امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا پاکستان یا ہندوستان کہیں بھی کوئی احمدی ہے اس کی ذردناک دعاوں کا فیض میں نے خود دیکھا ہے ہم تک پہنچتا رہا اور آخری شکل یہ ہے کہ جو ماہرین نے دیکھا ان میں سے ایک نے ہمارے ایک احمدی ماہر قلب کو امریکہ فون پر بات کرتی ہوئے کہا کہ میں خلاصتا صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ موجزہ ہے اس کے سوا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا کیونکہ جس بیماری میں بظاہر مرنا یقین نہیں تھا اس بیماری سے نہ صرف شفا ملی بلکہ اس کے بار مسلسل اس بیماری کو چیلنج کیا گیا کہ آؤ مار کے دکھاؤ اور پھر بھی بیماری کو توفیق نہیں ملی مارنے کی اور پھر شفا اس نوعیت کی ہوئی کہ ماہر قلب نے مجھے خود بتایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے کوئی بیماری کا بد اثر جو زندگی بھر دل کے ساتھ چمٹ جائے کرتا ہے وہ ان کی صورت میں نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر احتیاط کی جائے ابھی تو وقت لگے گا تین مہینے ابھی اس زخم کو منضمل ہونے میں لگیں گے جو کافی بڑے حصے پر واقعہ ہے وہ کہتے ہیں احتیاط تو لازم ہے لیکن اب تک جو صورت حال ابری ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ان پیچیزگیوں سے اللہ نے بچا لیا کو کہ بعض دفعہ ضروری نہیں کہ الہام ہو لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں جو خدا کی طرح سے پیغام بن جاتے ہیں اور انسان ان کو پیغام کے طور پر سمجھ لیتا ہے اور اس کی پیچان کے بھی واضح نشانات ہوا کرتے ہیں جس وقت ان کی بیماری نے شدت اختیار کی اور ڈاکٹر نے بالاخرہ میں بتایا کہ دل کا شدید حملہ ہے اور کمپلیٹ ہارٹ فیلوی میں جا چکی ہیں اس وقت دعا کے بعد میں لیتا تو میں نے ٹیلی ویان خبروں کی لیے آن کیا لیکن عجیب بات ہے کہ اس چینل پر خبروں کی بجائے پنجابی کی ایک قوالی آ رہی تھی یہاں انگلستان میں اور قوالی یہ تھی جنہوں سائنیاں رکھے انہوں نہ مارے کوئی جس کو سائنے رکھنے کا فیصلہ ہے کہ اس کو مار کوئی نہیں سکتا اور قوالوں کی طرح اسی فکر مصر پڑھا ہوا تھا یہی کہی جا رہا تھا اچانک مجھے خیال ہے کہ اللہ میری دعا کا جواب دے رہا ہے یہ مریض وہ ہے جس کو پوری مارنے کی کوشش کی گئی مگر خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں مارنے دینا دیل یہ تم لو کچھ نہیں کر سکتے جو مرضی کر لو خدا نے مرنے دینا اس مریض کو اب یہ ایک دل کا تاثر ہو سکتا تھا لیکن اس شام جب میں ہسپتال بیوی سے ملنے گیا تو انہوں نے عجیب بات بتائی کہتے ہیں اس ہسپتال میں تو نہ کوئی گانے نہ شور نہ ٹیلیوین انٹینسیو کیر ہے جل کی آواز بھی باہر سے نہیں آتی جس وقت میرا ایسی دی ہو رہا تھا اس تو تچانک کہیں سے ایک ٹیلیوین آن ہوا ہوگا یا ریڈیو تو یہ آواز آ رہی تھی بار بار پنجابی گانے کی جنہوں سائنیاں رکھے انہوں نمارے کوئی اب اس ہسپتال میں میں بار بار گیا ہوں میں ایک دفعہ بھی نہ ریڈیو کی آواز سنی نہ ٹیلیوین کی آواز سنی اور قانون میں جاری ہیں ایک پیغام پہنچا دیتا ہے اور اسے تقویر دینے کی خاطر اس اجازی رنگ میں اس کو دھوراتا ہے کہ انسان کے لئے شک کی گزائش نہ رہے اور پھر جو بات کے واقعات ہیں شفاق میں نے جیسا بیان کیا ہے تابط کرتے ہیں کہ یہی خدا کا کرنے کی خاطر وہ دعاؤں کے ساتھ ملا دیا کرتا ہے اور تاکہ بندوں کو یہ بھی لطفہ ہے کہ ہمارا بھی ہاتھ لگا ہوا ہے بس ان معنوں میں دعاؤں کا میں ممنون ہوں کہ اللہ تعالی نے محبت کرنے والے احباب جماعت کا ہاتھ بھی لگوا دیا ورنہ اصل میں تو ہر فیض اسی سے جاری ہوتا ہے اسی کے فیض دے کا مطابی جاری ہوتا ہے بہرحال تمام احبار جماعت کا میں دل کی گہریوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ جتنے بھی خط ملتے ہیں میں خود بھی پڑھتا ہوں بڑے غور سے اور پھر بی بی کو بھی پہنچا الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستخره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یاد اللہ فلا مضل لہو ومن یبلل ہو فلا حد یلا ونشد اللہ 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 وعدہ لا شریک له ونشد ان محمد عبد ورسول عباد اللہ رحم اللہ 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 یامر بالعدل والحسان ویتا ذو القرب وینحان الفاشا والمنکر والبغی یا 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 لکم لعل لکم تذکرون اذکروا اللہ يذکركم ودوه يستجر لکم و لذکروا اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی